سال ہا سال تک صدیوں تک مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ خلافت کہلاتی تھی خلافت راشدہ سب سے عالی اس کے بعد پھر خلافت بنو عمیہ خلافت بنو عباس خلافت اندلس اور پھر بالاخر خلافت عثمانیہ جو جس کا مرکز ترکی تھا مہاں پر خلیفہ ہوا کرتا تھا یہ ساری خلافتیں جتنی بھی تھی اس میں بے شمار قومیتیں تھی عربی بولنے والے اس میں ترکی بولنے والے اس میں فارسی بولنے والے اس میں اور نجانے کتنی زبانے یہ خلافت عثمانیہ جو تھی یہ اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی سارے ممالک اس کے ذریعے نگی تھے ہندوستان جو ہمارا راج پاکستان ہے ہندوستان بر سغیر افغانستان تلکستان یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتعہ تھے اور اس محدد کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک روب تھا ایک دھاک تھی اور اس کے نتیجہ میں کوئی مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جلت نہیں کر سکتا یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے خلافہ ان کی منتیں کیا کرتے تھے ان کو خوش رکھنے کے لیے اپنے پاس توفیے بھیجا کرتے تھے یہ اتنی بڑی سلطنت عثمت قائم تھی اور میں اس یہ نہیں کہتا کہ تمام حکام ٹھیک شریعت پر عمل کرتے تھے اس میں بہت سے حکام نے خلافت کے ادارے کو غلط بھی استعمال کیا اور اس میں بہت سے بدعمالیاں بھی ہوئیں لیکن بحیثت مجموعی ساری مسلمان دنیا اکٹھی تھی ان امال بومین و اخوتن کا ایک مظاہرہ تھی لیکن کیونکہ مغربی طاقتیں اور استعمالی طاقتیں یہ سمجھتی تھی کہ جب تک یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہے ایمان کی بنیاد پر متحد ہے تو ہم دنیا کے اندر ان پر غلبہ نہیں پاسکتے لہٰذا انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور سادشیں تیار کی اور ان سادشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کے اتحاد کے ایک عظیم علامت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور افسوس ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا ہمارے اندر ہی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اس خلافت عثمانیہ کے زبال کا باعث بنے اور جو خلافت عثمانیہ کے منکر بنے ہم اس خلافت کو نہیں چاہتے خود مسلمانوں نے عربوں میں عرب لیگ کھڑی کر دی عرب لیگ اس نے کہا کہ ہم تو عرب ہیں عربی زبان بولتے ہیں ہم ترکی زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں ان کو اپنا خوکمران کیسے تسلیم کریں وہ عرب لیگ کہکے الگ ہوئے مصطفح کامال پاشا ترکی میں پیدا کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ ہم ترک قوم ہیں لہذا ہم عربوں کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں اس نے اپنا مہا پر ترک قومیت کا جھنڈا بلند کر دیا اور اس کے نتیجے میں دین کے دروازے بند کر دیئے مسجد ہے مسجدوں میں اعزانیں بند عربی میں اعزان دینا ممنوع ہو گیا اور زبردستی لوگوں کو ترکی ٹوپی کے بجائے ہیٹ پینایا گیا اس پر باقیادہ جنگ لڑی گئی جو ہیٹ نہیں پہنتا تھا وہ اس کا قطعام ہو جاتا تھا باقیادہ جنگ ہوئی اس پر ہیٹ مار کہلاتی ہے ہیٹ کی جنگ وہ کہتا تھا کہ ترکی ٹوپی اتارو اور ہیٹ پینو اور سارے اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس نے سویڈزر لینڈ سے قانون درامت کیا اور وہاں کا قانون اس میں نافذ کر دیا تو یہ دشمنوں کی تو برائی کہ اب یہ الگ الگ ہو گئے پارا پارا ہو گئے شام جو ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا چھوٹا سا صوبہ تھا شام اس کے چار حصے کر دیئے اردن شام سوریا جس کو کہتے ہیں لبنان پلسطین ایک چھوٹا سا ملک ایک چھوٹا سا صوبہ اس کے اندر چار ملک بھئی یہ چار ملک کس بنیاد پر ہیں ان کی زبانیں الگ ہیں نہیں ان کی نسل الگ ہیں نہیں ان کا کلچر الگ ہے نہیں سب یہ جیسے ہیں لیکن یہ اردن ہے یہ سیریا ہے یہ لبنان ہے یہ پلسطین ہے اس بنیاد پر یعنی قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر احصے بخرے کر دیا ایک بھائی کو مردن میں بٹھا دیا ایک بھائی کو عراق میں بٹھا دیا غرض یہ اس وقت سے ہم جب سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا زوال ہوا اس وقت سے مسلمان پارا پارا ہو گئے اقبال مرہوم نے حلال عید چید کے چاند کو خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کہی ہے تو اس کا ایک شعر ہے کہ چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبع چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ تو وہ قبع جو خلافت کی سارے مسلمانوں کو اکٹا کی ہوئے تھی وہ تار تار کر دی اس کے بعد سے دیکھ لو جو مسلمانوں کے ممالک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی صورتحال بتانے کی ضرورت نہیں آج پلسطین میں ہم اسرائیل بیٹھا ہے اور پلسطین اپنے وطن کے اندر وطن کے اندر اجنبی ہیں باہر سے آنے والے جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل کی سلطنت قائم کی وہ بالا دست ہیں اور ہم زیر نگی ہیں یہ صورتحال سارے دنیا میں مسلمانوں کی جو پیدا ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے زبال سے ہوئی اس کے سقوط مجرمی ہیں جنہوں کے قد sąły استیش روی یعندی